تینوہ جسے انگریزی میں لیپرڈ کہا جاتا ہے بلیو کے ہندان کی تیسری بڑی بلی ہے جو کہ افریقہ، وسطی ایشیا، روس، چین، بہارت اور پاکستان کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کا وزن تیس کلو گرام سے لے کر ستر کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ اپنے شکار کا پیچھا ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کر سکتا ہے یہ امیدانی اور پہاڑی دونوں علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کلوائز کی ایک قسم جو کہ برپوش پہاڑوں میں پائی جاتی ہے جسے سنو لیپرڈ یا برفانی چیتا یا تینوہ کہتے ہیں ناپید ہونے کے ہترے سے دو چار ہیں تینوے کی جسامت کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی ایک شر یا چار میٹر تک ہوتی ہے اور اس کی دم کافی لمبی ہوتی ہے جو کہ اسے باغتتے وقت توازن برقرار رکھنے میں مدد کی ہے اس کی بورے رنگ کی خال میں کالے دبے ہوتے ہیں جو کہ اسے جاڑیوں میں چھپنے میں مدد کرتے ہیں تینوہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور اس کی عمر زیادہ سے زیادہ پندرہ سال تک ہوتی ہے یہ اپنا زیادہ تار وقت رختوں پر گزارتے ہیں اور اپنا کیا گیا شکار بھی ترختوں پر لے جا کر کھاتے ہیں یہ شکار بھی اکیلے کرتے ہیں نر تینوے کی نسبت مادہ تینوہ چھوٹی ہوتی ہے مادہ تینوہ ایک بار میں ایک سے دو بچوں کو ہی جنم دیتی ہے جو کہ پیداش کے وقت اندھے ہوتے ہیں جو کہ دس دن بعد دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تینوے ہموش شکاریوں کے نام سے جانے جاتے ہیں تینوے رات میں انسانوں سے سات گناہ زیادہ بہتر دیکھ سکتے ہیں اور یہ انسانوں سے پانچ گناہ زیادہ بہتر سن بھی سکتے ہیں جنگلوں کے کٹاؤ کی وجہ سے یہ شرکاری جنوار اب انسانی عبادی میں گسنا شروع ہو گیا ہے یہاں یہ پالتو کتوں کے علاوہ پالتو جنوروں اور انسانوں پر حملہ کرنا شروع ہو گیا ہے انسان ان کا سب سے زیادہ شکار بھارت میں بنتے ہیں اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر میں پائے جانے والے تینوے کی تو یہ زیلہ نیلم، جہنم ویلی، مزفر آباد، کوٹلی، راولا کوٹ، باغ، پلندری اور خویلی کے جنگلات میں پایا جاتا ہے مقامی لوگ اس کو چیتا کہتے ہیں مگر یہ چیتا نہیں ہے بلکہ اس کو تینوہ لیپرڈ کہا جاتا ہے ازاد کشمیر میں انسانوں کی تینوے کے ساتھ جڑپ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے مگر اس کے مارنے یا اس کے شکار پر حکومت ازاد کشمیر کی طرف سے پبندی آئید ہے ازاد کشمیر میں ان کی تداد دن با دن کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ جنگل کی کٹائی ان جنوروں کے قدرتی شکار کا نہ ہونا اس کے علاوہ ایک اور اور دلچسپ وجہ ازاد کشمیر اور بارت کے زیر انتظام کشمیر کی بارڈر پر بارڈ کا لگنا ہے جس کی وجہ سے اس جنور کے قدرتی علاقوں کی تقسیم کی وجہ سے شکار نہ ملنے کی وجہ سے یہ جنور خود موت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تینڈوے کے قدرتی شکار میں ہرن، فرگوش، جنگلی پرندے اور بندر وغیرہ شامل ہوتے ہیں اگر برفانی تینڈوے کی بات کی جائے تو یہ ناپیاد ہونے کے ہترے سے دو چار ہے مگر ان کی کافی تداد آج بھی پاکستان کے گلگت پلتستان کے برفانی پہاڑوں میں پائی جاتی ہے یہاں ان کے قدرتی علاقے انسانی مداحلت نہ ہونے کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں یہاں ان کے قدرتی شکار، مارہور اور جنگلی بیڑیں وغیرہ فسیط اداد میں پائی جاتی ہیں ازاد کشمیر میں ان کا انسانوں کا شکار بننے کی بڑی وجہ ان کی خال ہوتی ہے جو کہ بلیک مرکیٹ میں مہنگے دم و فتروخت کی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کی ہڈیاں وغیرہ کو مختلف ٹوٹکو میں استعمال کیا جاتا ہے اینی مل سیریز کی ہماری پہلی ویڈیو پسندانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لیے اتنا ہی رزید مل ماتیز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نگبان